سی دی کنسپٹ آف ایس پی ٹو ہائیبرڈیزیشن ہم پہلے کاربن کی گراؤنڈ سٹیٹ کنسیڈر کرتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ کاربن نورمل ہی جس سٹیٹ میں موجود ہوتا ہے اسے گراؤنڈ سٹیٹ کہتے ہیں اس کے ون ایس میں دو الیکٹرونز ہیں یہ الیکٹرونک انفیگریشن میں بھی آپ کو کلیر ہوگی آگے کے ٹاپکس میں ٹو ایس میں ٹو الیکٹرونز ہیں پھر ٹو پی میں جو تین اوربٹلز ہیں ٹو پی ایکس ٹو پی وائی ٹو پی زٹ ٹو پی ایکس اور ٹو پی وائی میں الیکٹرونز ہیں ٹو پی زٹ is normally vacant جیزہ ٹو پی ایکس میں الیکٹرون ہوگا ٹو پی وائی میں الیکٹرون ہوگا اب ایک الیکٹرون کی ٹو ایس سے پروموٹ ہو کر ٹو پی زٹ میں آنے کے بعد کاربن اپنے ایکسائٹڈ سٹیٹ میں آ جائے گا اٹ موس ٹو ایکسائٹڈ سٹیٹ اس کے ایکسائٹڈ سٹیٹ کی الیکٹرونک کنفیگریشن اس طرح سے ہوگی کہ وان ایس میں دو الیکٹرونز ٹو ایس میں ایک الیکٹرون ایک الیکٹرون اس کا پروموٹو کا ٹو پی زٹ میں چلا جاتا ہے تو ٹو پی ایکس ٹو پی وائی ٹو پی زٹ ٹو پی ایکس ٹو پی وائی ٹو پی زٹ ہر ایک میں الیکٹرون کی تعداد ایک ہوگی اب اگر ایسا ہو کہ ایک ایس اور دو پی مکسوں ایک ایس اور دو پی مکسوں تھرڈ پی مکس نہ ہو ایک ایس اور دو پی مکسوں تو اس مکسنگ سے تین ہائیوریڈ اور بیٹلز بنیں گے تین اور بیٹلز مکس ہو رہے توکرڈن ڈو لاؤ ف کانزوریشن اف انہیجی تین اور بیٹلز کے مکس ہونے کے بعد تین نئے آر بیٹلز بنیں گے تین نئے ہر ایک میں الیکٹرون ایک ہوگا ٹو پی زیٹ انمکسٹ رہے گا یہ انمکسٹ کیوں رہے گا اس کا ریزن ابھی آپ کو کلیار ہوگا ایک ایس اور تین پی کے مکس ہونے کو ایک ایس اور دو پی کے مکس ہونے کو ایس پی ٹو ہائیبریزیشن کرتے ہیں what is sp2 hybridization it is the mixing of 1s and 2p orbitals to form 3 equivalent hybrid sp2 orbitals تو 2pz remains unhybrid it does not mix اب اگر کاربن کے پاس یہ تین hybrid orbitals sp2 ہر ایک کا نام ہوگا sp2 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 میں 33% 33% s character ہوتا ہے 66% ہر ایک میں p character ہوگا اب میں sp3 میں دیکھا تھے کہ ہر sp3 میں 25% s character 75% p character اسی طرح ہر sp2 میں 33% s character ہوگا 66% p character ہوگا اب اگر کاربن کے پاس یہ تین hybrid orbitals sp2 کے ہو اور ایک unhybrid orbital 2pz کا ہو تو یہ بانڈنگ کے سے شو کرتا ہے اب بانڈنگ میں 1s کو consider نہیں کرتے وہ inner shell ہیں صرف outer shell کے electrons ہی participate کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کاربن ہے اس کے پاس تین hybrid orbitals ہیں s s s ایک unhybrid orbital ہیں 2pz sp2 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 it is unhybrid 2pz 2pz ڈیٹونس کی تعدہ definitely 4 ہے اس sp2 میں 2pz میں اس sp2 میں اس sp2 میں ایک اور کاربن اس رکھ آپ consider کر لیں it is another کاربن اس کاربن میں یہ sp2 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 ایک unhybrid 2pz سب سے center میں sp2 sp2 کے ساتھ overlays کرے گا sp2 overlays with sp2 to form a sigma bond یہ ایک الگ سے sp2 ہے یہ sp2 دو کاربن کے درمیان sp2 sp2 سے سب سے پہلے ایک sigma bond یہاں 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 چار سگمہ بونز بن گئے ٹو پی زیٹ ٹو پی زیٹ آپس میں اس طرح سے ہیں ان کے درمیان لینئر اوورلیپ نہیں ہو سکتا ان کے درمیان سائیڈ وائز اوورلیپ ہوگا یاد رکھیں آربیٹلز کلاوڈز کی طرح ہوتے ہیں کلاوڈز اس طرح مکس ہوتے ہیں یہ بھی اس طرح مکس ہوتے ہیں لہذا یہ دو آپس میں مکس ہوں گے ٹو پی زیٹ ٹو پی زیٹ کے ساتھ پیرلل اوورلیپ شو کرے گا اس پیرلل اوورلیپ سے بنے گا پائی بونٹ باقی سارے سگمہ بونڈز ہیں یہ سگمہ 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 جو یلو بونڈ میں نے شو کیا ہے یہ ہے پائی بونٹ تو اس طرح جو سٹرکچر بنے گا اس سٹرکچر کا نام ہوگا ایتین یہ سٹرکچر بنا ایتین تو ایتین کیسے بنتا ہے ایتین بنتا ہے ایس پی ٹو ہائیبرڈیزیشن سے میتین ایتین ایس پی تری سے بنتے ہیں ایتین ایس پی ٹو سے بنتا ہے میتین میں ون زیرو نائن کا بونڈ انگل ہوتا ہے ایتین میں بونڈ انگل ہوگا ون ٹوئنٹی کا یہ جو بونڈ انگل ہے یہ ون ٹوئنٹی کا بونڈ انگل ہے جو ٹو پی زیٹ مکس نہیں ہو رہا جو ٹو پی زیٹ مکس نہیں ہو رہا وہ ٹو پی زیٹ یہاں پر پائی بونڈ بنا رہا ہے لہذا دہ پر پر پی زیٹ مکسنگ اس ٹو فارم پائی بونڈ ایک پائی بونڈ بنانا ہے ایک آرپیٹل مکس نہیں ہوگا دو پائی بونڈ بنانے ہیں دو آرپیٹلز مکس نہیں ہوں گے جہاں پڑھیں گے ایس پی ہائیبرڈیزیشن میں لہذا دہ پر پی زیٹ the purpose of not mixing is to form so this is how sp2 is different from sp3 hybridization so this is how sp2 is different from sp3 hybridization so this is how sp2 is different from sp3 hybridization so this is how sp3 hybridization so this is how sp3 hybridization